نوامائی کو جو کچھ بھی ہوا اسے پاکستان کی تاریخ میں بطار سیاہ دن یاد رکھا جائے گا ہنگامہ کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا وزیراعظم شہباز صرف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کہا بلوائی اور منصوبہ بنانے والے کسی رہائت کے مستحق نہیں ہیں سب کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درش کروائیں گے اسلام آباد پولیس نے شریم مزارے کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا شریم مزارے کی رہائی کیلئے ان کی صاحبزادی ایمان مزاری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ وہ اور فالکناس کی فیملی شریم مزاری اور فالکناس کو لینے گئے تھے اسلام آباد پولیس اڈیالا جیل کے باہر سے شریم مزاری اور سینیٹر فالکناس کو لے کر چلی گئی